چیف جسز پاکستان کا حکومت سے شکوا حکومت نے محمد ڈیم کے سنگے بنیاد کی تاریخ رکھ دی مجھ سے پوچھا تک نہیں حکومت نے اتنا خیال ہی نہیں کیا تاریخ تبدیل کرنے کا مجھے بتایا ہی نہیں اب ہو سکتا ہے میں منصوبے کے سنگے بنیاد میں شرکت ہی نہ کروں چیف جسز کا فیصل وافدہ سے مقالمہ وفاقی وزیر کی موفی کہا آپ کو ضرور شرکت کرنا ہوگی جائیٹی رپورٹ سے بلاول بھٹو اور موراد علی شاہ کا نام نکالنے کا حکم دونوں کرام ای سی ایل سے بھی نکال دیے جائیں چیف جسٹرس آف پاکستان کا بڑا حکم کہا آپ نے کس کے کہنے پر بلاول بھٹو کا نام ای سی ایل میں ڈالا بلاول بھٹو معصوم ہے اس نے کیا کیا ہے پاکستان واپس آ کر اپنی ماں کی وراثت کو آگے بڑھا رہا ہے جب تک نئی انکوائری نہ ہو تب تک نام ای سی ایل میں نہ ڈالا جائے مراد علی شاہ کا استحصال نہیں ہونے دیں گے کسی صورت جمہوریت ری ریل نہیں ہونے دیں گے مانی لانٹرنگ کیس میں سابق صدر راسفلی زرداری اور فریال تالپور کی زمانت میں 23 جنوری تک توسیح ہمیں سپریم کورٹ نے کاروائی کرنے سے روکا ہوا ہے عدالت عزمہ کی اجازت کے بغیر مزید کاروائی نہیں کر سکتے بینکنگ کورٹ کے جج کے ریمارکس مزید کاروائی کرنے سے روکا ہوا ہے عزیزی ارمیفنس میں سابق وزید اعظم نباز شریف کی سزا موطلی کی درخواست پر سمات غیر مہینہ مجد کے لیے ملتوی جب تک اپیل سمات کے لیے منظور نہیں ہوتی سزا موطلی کی درخواست نہیں سن سکتے چیف جسیس اسلامبال ہائی کورٹ جسیس اترمین ملویت ہم فیش ہوئے ہیں کہ ہمیں کوٹ کا احترام ہے اب ریلیف ملا یا نہ ملا لیکن فیش کے فیش کر رہے ہیں نا یہ حکومت کی بدلیتی ہے کیونکہ یہ ساری جو وی آئی ٹی کے رفض کی جانبود کر لیگ کی حکومتی اداروں نے پاسپورٹ ہمارے پاس بھی ہوگا تو بھی ہم فیش کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کبھی بھی کسی سے گھبرائے نہیں پیپس پارٹی کے صدر نصار پڑو کہتے ہیں تمام کیسز کا عدالتوں میں سامنا کریں گے گھبرانے والے ہیں نہ ملک سے بھاگنے والے نہ فیصہ شاہ بولی تحریک انصاف تحریک انتقام ہے پیپس پارٹی یہ خیادت کے خلاف ناشتے اور لانڈری کے کیسز بنائے گا ہے اعتصاب شفاف ہونا چاہیے مرتضی وحاب نے کہا حکومت کے سیاسی انتقام کو عدالت میں بے نقاب کر دیا صرف بھیگ مانگنے کے لیے اور اپنی معاشی حالت جس کا بیڑا غرق کر دیا ہے موجودہ حکومت نے کیوں نہیں وزیر آزم پاکستان عمران خان میس یوز آف اتھارٹی کے اوپر نیب کو جواب دیتے علیمہ باجی چور نکلیں علیمہ باجی اپنا فائن دیں اور وہ اپنے جو اللیگل پروپٹی ہے اس سے فارغ ہو جائے حیصل میں بزنس کرتے ہیں عمران خان یو اے ای میں نیب کے ذریعے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پوری دنیا سے بھیک مانگی جا رہی ہے حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا میڈیکل بورڈ نے کمر کی تکلیف کا جائزہ لیا بیارک ریسی سے کام نہیں ہوتا تو ملک چھوڑ دے کسی نے تو اس ملک میں امانداری سے کام کرنا ہے حکومت نیا بارا کوٹ شہر بسانے میں ناکام ہو گئی لوگوں کی زمینوں پر قبضے کریں گے تو وہاں مسائل تو ہوں گے زلزلہ متاثرین امداد کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس دکھرہ ریمہ کی نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات کی خواہش کہتی ہیں سابق وزیر اعظم اور آپوزیشن لیڈر نے اچھے کام کیے غلطی سب سے ہو جاتی ہے جنم کرنے پر مجرموں کی اصلاح بھی ہونی چاہیے کوئٹہ سے اغواہ ہونے والے ڈاکٹر ابراہیم خلیل کو پچیس روز بعد بھی بازیاب نہیں کرایا جا سکا سرکاری اسپدالوں میں ڈاکٹرز کی ہڑتال اوپی ڈیز بند لاہور میں چھتے روز بھی بزلی کا بہران شورٹ فال آٹھ سو میں کا وٹ ہو گیا ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹے کی لوڈ شیرنگ مردان میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاج سوئی گیس حکام کے خلاف شدید نعرے بازی دفتر کو گھیرے ملے لیا تم جھوٹی ہو سجاد تو میرا ہے کمالیہ کی عدالت کے باہر نوجوان کی دو بیویوں کی تقرار سجاد نئی دلن کا بیان دلوانی عدالت پہنچا تو پہلی بیوی سامیان لاہور کے ایٹسن کالج میں استاد جیفری ڈاگلیس لائم لینڈ کی آخری رسومات وزیر دفاع پرویز خٹک قائم مقام گورنر چودری پرویز الہی کور کمانڈر لاہور ماجد احسان اور یوسف صلاح الدین کی بھی شرکت پاک فوج کے شہدہ کو قوم کا سلام شہید زوان و غلام قادر بشیر احمد لیاقت علی حیدر زمان تارک محمود عمر حیات کی برسی آج منائی جا رہی ہے فیصل آواز میں انٹرنیشنل کرپ کبرڈی ٹاکرا پاکستان گرین اور بھارت کی ٹیمیں پہلے میچ میں مدد مقابل پاکستان وائٹ اور ایران بھی آمنے سامنے ہوگے سلام پاکستان جنیفور نیوز کے ساتھ میں ہوں ابو زر معظم میں ہوں محوش نسار اور میں ہوں علی آرے فیرلنز آپ جان چکے بلٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے آپ کے بتائیں کہ سپریم کورٹ میں دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم سے متعلق کیس کی سمات ہوئی چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ حکومت نے محمد ڈیم کے سنگے بنیاد کی تاریخ رکھ دی مجھ سے پوچھا تک نہیں حکومت نے اتنا خیال ہی نہیں کیا تاریخ تبدیل کرنے کا مجھے بتایا ہی نہیں اب ہو سکتا ہے میں منصوبے کے سنگے بنیاد میں شرکت ہی نہ کروں چیف جسس نے فیسر وارڈا سے شکوا کیا جس پر افاقی وزیر نے معافی بھی مانگی اور کہا آپ کو ضرور شرکت کرنا ہوگی عدالتی کاربائی پر بات کر رہے ہیں تمام صورتحال پر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں یہ صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہیں امانہ کے شکوری سے امانہ بتائے گا ریمارکس دیگے چیف جسس کی جانب سے تاریخ پر بات کی گئی ہے محمد ڈیم کے حوالے سے کیا تفصیل رہی جبکل کچ ڈیم کی تعمیر سے متعلق کیس تھا جس میں چیف جسس پاکستان نے وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وارڈا سے شکوا کیا ہے کہ انہیں محمد ڈیم کی جو گراؤنڈ بریکنگ سرمنی تھی اس کی تاریخ جو ہے وہ تبدیل کی گئی لیکن سپریم کورٹ کو نہیں بتایا گیا اور نہ ہی چیف جسس پاکستان کو بتایا گیا جس میں چیف جسس پاکستان نے فیصل وارڈا سے شکوا کیا اور چیف جسس پاکستان نے ریمارکس میں کہا ہے کہ آپ نے ہمیں بتانا مناسب ہی نہیں سمجھا کیا ڈیم کی تعمیر میں سپریم کورٹ کا کوئی کردار نہیں چیف جسس پاکستان نے ریمارکس میں مزید یہ کہا کہ آپ اپنے وزیراعظم کو بولیں کہ وہی افتتائی تقریب میں جائیں گے میں آپ افتتائی تقریب میں نہیں آوں گا جس پر فیصل وارڈا نے عدالت سے ماذرت کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے میں ماذرت خواہ ہوں میں معافی چاہتا ہوں آپ ضرور ڈیم کی افتتائی تقریب میں آئے اور ہم آپ کو ضرور بلائیں گے جس پر چیف جسس پاکستان نے کہا کہ میں ڈیم کی افتتائی تقریب میں نہیں آوں گا مجھے آپ نے پہلے نہیں بتایا اور آپ نے تاریخ بدل دی ہے میں اب آپ کی گراؤنڈ بریکنگ جو سرمنی ہوگی اس میں اور جو افتتائی تقریب ہوگی اس میں شریک نہیں ہوگا تاہم فیصل وارڈا کی جانب سے عدالت سے ماذرت کی گئی اور استعداد کی گئی کہ چیف جسس پاکستان ضرور شرکت کریں جس پر چیف جسس پاکستان نے کہا کہ اس معاملے کو بعد میں دیکھیں گے لیکن میں اب تقریب میں شریک ہونے کا نہیں سوچ رہا شکریہ امانت آگاہ کر رہے تھے سپریم کورٹ میں جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی سمات ہوئی چیف جسٹس نے بلاول بھٹو زرداری کا نام ای سیل میں نکالنے کا حکم دیا ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا نام بھی فوری ای سیل سے نکالنے کا حکم دیا ہے چیف جسٹس نے مارکس دیئے کہ وزیراعلا سندھ کا استحصال نہیں ہونے دیں گے جب تک نئی انکوائری نہ ہو تب تک ای سیل میں نام نہیں ڈالا جائے گا جی ای ٹی ریپورٹ کا وہ حصہ ڈیلیٹ کریں جس میں بلاول کا نام ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جی ای ٹی میں میں نے بنائی ہے کیا میں نے جی ای ٹی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی آپ نے کس کے کہنے پر بلاول بھٹو کا نام ریپورٹ میں ڈالا چیف جسٹس کا جی ای ٹی ممبر سے اس طرف ساتھ جی ہاں بلکل آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں جالی بانک اکاؤنٹس کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس نے بلاول بھٹو کا نام ای سیل سے نکالنے کا حکم دیا ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا نام بھی فوری طور پر ای سیل کی لسٹ سے نکالا جائے یہ حکم بھی دیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ وزیراعلا سندھ کا استحصال نہیں ہونے دیں گے جب تک نئی انکوائری نہ ہو تب تک ای سیل میں نام نہ ڈالا جائے جی آئی ٹی ریپورٹ کا وہ حصہ ڈیلیٹ کر دیں جس میں بلاول کا نام ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جی آئی ٹی میں نے بنائی کیا میں نے جی آئی ٹی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی آپ نے کس کے کہنے پر بلاول بھٹو کا نام ریپورٹ میں ڈالا چیف جسٹس نے جی آئی ٹی میمبران سے استفسار کیا بلاول بھٹو زرداری کے وکیل لطیف خوصہ نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جمہوریت کا تسلسل اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے نیب دو ماہ میں تحقیقات کرے اگر نیب سمجھے گی کہ کیس میں جان ہے تو نیب ریفرنس بنائے کی آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے وکیل لطیف خوصہ نے سپریم کورٹ کے باہر گفتگو میں کہا کہ جمہوریت کا تسلسل اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے نیب دو ماہ میں تحقیقات کرے گی اگر نیب سمجھے گی کہ کیس میں جان ہے تو نیب ریفرنس بنائے گی کرے گی چاہے گی جہاں آپ نے جمہوریت کو جو ہے قائم و دائم رکھنے اور اس کے تسلسل میں سپریم کورٹ نے بہت بڑا کردار ادا کیا اور سیاستدانوں نے بھی جس کے نتیجے میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا طرح امتیاز جاتا ہے کہ سلسل سے انتقال اقتدار تیسری مرتبہ ہو پایا ممکن ہو پایا تو یہ اس میں سپریم کورٹ نے بہت بڑی ایک رول ادا کیا جی آئی ٹی ان کی معاونت میں ہوگی اگر نیب تصبر کرے گی چاہے گی تو جی آئی ٹی سے جو معاونت ہوگی وہ ستیش کے بارہ ملے گی لیکن ظاہر ہے چونکہ نیب ایک نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی جو آڈیننس کے تحت کام کرتی ہے اس کے میکنزم جو ہے رول آف لاؤ